اللہ تیرا ہے احسان روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان نور رمضان علم مشروع ہے عمل سے اور یہ حاصل ہوتا ہے جب کوشش کی جائے دل سے علم و عدب سکھلائیں گے دین خدا پھیلائیں گے مسجد میں بھی جائیں گے ہم دو نات سنائیں گے اللہ تیرا ہے احسان تُو نے بڑھا دی سب کی شان آیا ہے بن کے مہمان نور رمضان دین اسلام محبت کا پیام اللہ کا انام خالق کا ہے پیغام کیسی ہوا عشق چلی ختم ہوئی نفرت دل کی پانٹ رہے ہیں پیار سبھی سہری ہو یا افتاری اللہ تیرا ہے احسان ایک ہوئے سارے انسان سج گئے گھر گھر دستر خوان نور رمضان موسلموں نے پویتر رمضان ماس تی سروعات تھائی چھے حال جے موسلموں خدا نی اللہ نی بندگی کرے چھے اللہ نی بندگی ماں تیو اپواس کرتا ہوئی چھے کئی ریتے روزا ایڈلے کے اپواس تھائی چھے کئی ریتے اینی رونک رہے چھے خاص آمات اپڑایا بیا چھے سورس سہر نا کھیاتنام سوفیشن خواجہ دانانی درگا ہے کہ جہاں جو شکو چھو حال رمضان نی ایک خری ہو جاؤنی رمضان نو جے ماحول چھے تے دیکھائے رہے ہو چھے حال جے لوکوں چھے ستری ہوئے پوروش ہوئے باڑا کو سو کئی جے چھے آزان نو راج ہوئے ریا چھے مگریب نی جے آزان تھائی چھے تینا ساتے چھے چھے وہ پویتر اپواس چھے تیروں چھوڑے چھے خاص رمضان نی شو خاصیاتو چھے روزو شو چھے سمگر بابت اپڑا ہے واد کری شو اپنی ساتے درگا نا جے سیوک اپس تھی چھے فیزل بابا چھے ساتے جے سیراج جن بابا جے مندہ بابا پوچھے لوکوں پس تھی چھے اپنے اپنے پوچھے کہ کئی ریتے رمضان نی جونی کروا مہاوے چھے انہیں روزو سو چھے بہت سواگت چھے کرتا گیا گجراتی اپنے ویشش کوریج ماں روزو سو چھے انہیں سو خاصیتوں چھے رمضان نی جونی کریتے تھائی چھے سو برطم رمضان سو چھے اے ویشش درستوں کو نے معای تھی آپ سو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں حضرت خواجہ دانہ صاحب کی درگامے سے سید فیزل بابا آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں الحمدللہ رمضان مبارک کا پہلا چاند جب شروع ہوتا ہے تو پہلا روزہ افتاری کا انتظامات حضرت خواجہ دانہ سرکان نقشبندی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں کیا جاتا ہے پہلے چاند سے لے کے تیس چاند تک لگاتر یہاں پہ افتاری کا انتظامات کیا جائے گا الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کہیں لوگ آئے ہوئے افتاری کے انتظامات کے اندر کافی مردین کافی چاہنے والے ماننے والے جو یہاں پہ خدمتیں کر رہے ہیں الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ نظارہ یہ سرکار کی بارگاہ ہے یہاں پہ ہندو مسلم سیکھ عیسائی سبھی آتے ہیں اور سرکار کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں الحمدللہ روزہ اللہ کے ایک عبادت ہے اور اس عبادت کے اندر بہت سے فوائد ہے بہت سارے فائدے ہیں جیسے آپ سائنس کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سائنس بھی اس کے اندر کافی ریسرچ کر چکا ہے اس کے اندر بہت سے فوائد ہے ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اس میں اللہ کی Eenیک روزہ پرادن بھوکا رہنا ہوتا ہے اور اس کے اندر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے اس عبادت کو سب سے زیادہ قبولیت کا درجہ رکھتا ہے الحمدلہ یہ صبح صبح صادق سے لے کر مغرب کی نماز کے تک یہ روزہ رکھا جاتا ہے صبح ساڑھے پانچ سے گالیباً سام میں ساڑھے چھے پونے سات بجے تک کا انتظام یہ روزہ رکھا جاتا ہے روزے میں کیا لوگ پانی میں نہیں پی سکتے کس طرح کا ہوتا ہے ہمارے روزے کے اندر اسلام کے اندر صبح میں ناستہ کیا جاتا ہے خالی آ جاتا ہے صبح صادق کے وقت اس سے بات سے لے کر مغرب کی نماز کے تک نہ پانی پیا جاتا ہے نہ خانہ کھایا جاتا ہے کچھ بھی نہیں بس صریف اور اللہ کی عبادت کی جاتی ہے اور کام دندہ کیا جاتا ہے الحمدللہ جی تو آہ روزہ سو ہوئی چھے تے بتاویوں آہیاں کہہ رہی تو منیجمنٹ چاہ رہے شراجو دین بابا چھے منا باپا منا بھائی کیا بتاؤ گے کس طرح کا ماحول یہ ہے اسلام علیکم میں بتا سکتا ہوں یہ کہ ماحول کے اندر ایشہ ہے کہ ہمارے بڑے بھائی ہیں جو گادی نسین ہیں تو ان کی سدارت کے اندر یہ سب کچھ انتظام کیا جاتے ہیں ہمتے کیا یہاں برسوں سے ایسا ہے کہ میرے بڑے بھائی سے لے کے ہمارے بھتیدوے سے لے کے فیضل بھاہ سے لے کے ہمارے جو بھائی ہیں وہ سب ملجے یہاں منیجمنٹ کرتے ہیں اور سرکار کے اندر یہ جو بھی میمان آتے ہیں تو دلی دین سے ان کا سواگت کر کے ان کو بہت اچھی طرح اچھا اس کے اندر کوئی جاد دھرم کا کوئی بیوات نہیں ہمیشہ برسوں سے یہ چلتا آ رہا ہے اور انشاءاللہ بھاگ آئے متک چلتا رہا ہے سرکار خواجہ دانہ صاحب کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں اور سرکار ان دعا کو کبھل بھی کرتے ہیں جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سرکار خواجہ دانہ صاحب کی بارگاہ میں ہندو بھی آتا ہے مسلمان بھی آتا ہے سیکھ بھی آتا ہے عیسائی بھی آتا ہے سب کو ویلکم دیا جاتا ہے یہاں محبت کا پیغام دیا جاتا ہے اور نفرت اسے دور کیا جاتا ہے الحمدللہ محبت کا پیغام دیا جاتا ہے محبت کا پیغام دیا جاتا ہے محبت کا پیغام دیا جاتا ہے جی جی تو آ ریتے آ پرکار ہے سرما جے ریسٹورنٹ چلاو تا لوگوں بڑھ چھے پوتا نی ریتے یہاں سیوا خدمت آپے چھے فریما ہزاروں لوگوں جے یہاں کارے چھے آ ریتے ایمی جم بھیجا آنے کے لوگوں چھے جے لیلہ رکم ہی آپے چھے لیکے ڈونیشن ایک ریت آپے چھے تینا دوائک روزہ افتار کراواما آوے چھے جما نانا موٹا تھی لائک سو کوئی اپسٹیت ہوئی چھے آنے کئی شکایی کئے آ ایک پیو پویتر پروچھے جنی اندر سو کوئی نیا منترن چھے آنے افتار نی دعوت مان نا کوئی جات باگ چھے نا بھیدباؤ سو کوئی آ پریم نا سندیش ساتے رمضان نی اجاؤنی کرتا دیکھائی ریا چھے کیمران فیجان جارہ ساتے کادیر شک کرتا ویو گزرات نیو سورت ہے یہ بخشش کا سامان سجدے میں ہے ہر انسان کیا سجادر کا فرہان نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان